تاریخ اسلامی ویسے تو قربانیوں کے لازوال واقعات سے لبریز ہے لیکن مارکہ کربلا اسلامی تاریخ کی قربانیوں کے ماتھے کا جھومر ہے مارکہ کربلا میں ہر مجاہد نے حیدرانہ کردار ادا کیا ہے لیکن سیدنا عون اور سیدنا محمد علیہ السلام جو کہ سیدنا عبداللہ بن جعفر کے صاحب زادے ہیں ان دونوں کی میدان کربلا میں مارکہ آرائی ان کی کاممری کے باوجود بے مثال اور لازوال ہے ان کمسن مجاہدوں نے میدان کربلا میں بہادری کے وہ جوہر دکھائے جنہیں دیکھ کر دشمن حیران رہ گئے انہوں محمد جناب زینب کے ننے شہزادے اور امام حسین کے بھانجے تھے جنہوں نے ظالم یزیدیوں کو تہے تیک کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا حضرت بی بی زینب نے امام علی مقام سے درخواست کی اے بھائی میرے دونوں بیٹوں کو بھی میدان جنگ میں جانے کی اجازت دی جائے حضرت امام حسین نے انکار کر دیا کیونکہ ابھی ان دونوں بچوں کی عمر نو اور دس سال ہی تھی امام علی مقام نے فرمایا کہ اپنے ارادے سے باز آ جاؤ اس پر انو محمد نے التجا کی کہ اے مامو ہماری کم عمر پر نہ جائیے ہماری رگوں میں بھی شیرِ خدا کا خون ہے ہم بھی میدان جنگ میں لڑ کر دشمن کا مقابلہ کریں گے حضرت امام حسین نے بچوں کی جب یہ دلے رانہ گفتگو سنی تو آپ نے حضرت بی بی زینب علیہ السلام سے فرمایا کہ میری طرف سے اجازت ہے حضرت بی بی زینب نے خوش ہو کر اپنے دونوں بچوں کو نصیحت کی کہ اگر تم سے پوچھا جائے کہ تم کون ہو تو ہرگز یہ مت کہنا کہ تم زینب کے بیٹے ہو بلکہ کہنا کہ ہم حسین کے غلام ہیں چنانچہ جنبی انو محمد علیہ السلام تیار ہو کر میدانِ کربلا میں پہنچے اور دشمن کو للکارا ان دونوں نے لشکرِ یزید پر دائیں اور بائیں دونوں اطراف سے زوردار حملہ کیا عمر بن سعید نے جب ان دونوں بچوں کو دیکھا تو کہنے لگا کہ میں یہ تو جانتا ہوں کہ تم لوگ زینب کے بیٹے اور حسین کے بھانجے ہو مگر مجھے تمہاری بھولی صورت دیکھ کے رحم آ رہا ہے آؤ ادھر میری طرف آ جاؤ یہاں تمہیں کھانا بھی ملے گا اور اے انام بھی عمر بن سعید کی اس بات پر انو محمد تڑپ اٹھے اور جواب دیا اے ظالم ہم نہ زینب کے بیٹے ہیں اور نہ ہی حسین کے بھانجے ہم تو امام حسین کے غلام ہیں اور ہم تمہارے لالچ میں آنے والے نہیں اور پھر جناب انو محمد کے ناروں سے زمینے کربلا لرز اٹھی دشمان انہا اچانک حملوں سے حیران رہ گیا کہ کس طرح ان بچوں کو روکا جائے جبکہ دوسری طرف یہ بچے تھے کہ بجلی کیسی تیزی کے ساتھ حملہ آور ہو رہے تھے اور دشمان ان کے سامنے گاجر مولی کی طرح کرتے جا رہے تھے آج چشم فلکی کا عجیب نظارہ کر رہی تھی کہ دو بچوں کے آگے یزید کی تجربہ کار فوج بھیڑ بکرنیوں کی طرح باغتی پھر رہی تھی اور ان بچوں کی حملے تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے ان دونوں بچوں نے میدان جنگ میں بہادری کے ایسے جہر دکھائے جو اپنی مثال آپ ہیں عمر بن سعید نے جب ان بچوں کو ایسے بہادری سے جنگ کرتے دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ نو دس سال کے کمسن بچے جو تین دن کے بھوکے پیاسے ہیں تو لوگ ابھی تک انہیں قتل نہیں کر سکے تو سب دشمنوں نے مل کر تلواروں اور تیروں کی پوچھاڑ کر دی جبکہ اس دوران اکتیس دشمن ان ننے شہزادوں کے ہاتھوں واصل جہنم ہو چکے تھے چھوٹے بھائی کے سینے میں جب تیر لگا تو بڑا بھائی جھک کر اسے نکالنے لگا کہ دشمن نے تلوار سے وار کر دیا اور دونوں بھائی کٹھے ہی جانے شہادت نوش کر گئے یوں ان جانسار بھانجو نے اپنے مامو پر اپنی جانے نسار کر کے حق وفاداری ادا کر کے شہیدان کربلا میں شامل ہوتے ہوئے ایک عظیم داستان رکم کر دی اور درجہ شہادت پر فائز ہوتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی پا کر جنت کی راہ لی اور اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی خوشندی اور رضا حاصل کی حضرت انو محمد علیہ السلام نے اپنے کردار سے یہ ثابت کر دیا کہ کامیابی طاقت کے ساتھ نہیں بلکہ جرت ایمانی کے ساتھ حاصل ہوتی ہے سلام ہو انو محمد پر جو کربلا میں اپنے والد کی جگہ حاضر ہوئے اور شہادت کے عظیم منصب پر فائز ہوئے اور شہادت کے پر فائز ہوئے